اپنے سے کئی افراد نے یہ سنا ہوگا کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے شہر میں موت نصیب فرما جنت البقی ہمارا مدفن بنا اور ہم حضور علیہ السلام کے قدموں میں سوئیں یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے اس حوالے سے حدیث ہے حضور کا فرمان ہے اس فرمان اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے لوگ یہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں عن عبداللہ بن عمرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینتی جو استطاعت رکھے کہ وہ مدینے میں مرے فَلْيَمُتْ بِهَا تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے میں مرے گا اب مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اگر ایک بندے کی خواہش ہے کہ میں مدینہ منورہ میں میرا انتقال ہو میرے آخری لمحات حضور علیہ السلام کے قرب میں ہوں تو حضور علیہ السلام اپنے شہر میں انتقال کرنے والوں اور اپنے شہر میں دفن ہونے والوں کی شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاعت شفاعت خاصہ ہے خاص شفاعت ان کو ملے گی جو کہ گناہگاروں کے تمام گناہوں کو معاف کرا دے گی اور نیکوکاروں کے درجات کو مزید بڑھا دے گی اسی حدیث پاک کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خاص شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مدینہ منورہ میں رہنے کی کوشش کی بہت سارے تو ایسے تھے جنہوں نے حضور کے حکم پر ہجرت فرمائی اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کیا لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو مدینہ منورہ میں ہی رہتے اور بلا وجہ مدینہ منورہ سے شہر مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے تو بالخصوص بڑھاپے میں یا جسے اللہ توفیق دے تو وہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا افضل وہاں کی عبادت افضل وہاں کے تعام و انسرام افضل اور وہاں کا مدفن افضل اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی کہ شفاعت عام جو ہے وہ تو سارے لوگوں کے لیے ہوگی ساری امت کے لیے حضور کی شفاعت ہوگی لیکن خاص جو شفاعت ہوگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر میں انتقال کرنے والوں کو یہ عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مدفن بھی جنت البقی میں بنائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم